السلام علیکم ویلکم ڈو مائی یونیورسل سلیوشن چینل اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے دار کے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کے ایک نوٹفکیشن آسکے آج ہم آپ کو ایک فلافی اوملیٹ کی ریسپی بتا رہے ہیں اس کے اندر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے سفیدی اور زردی کو الگ کر لینا جسے سفیدی کو آپ الگ کریں گے اس کو آپ نے پیٹر کے ساتھ بیٹ کرنا ہے فوک کے ساتھ نہیں کرنا ہے جب آپ اس کو پیٹر کے ساتھ بیٹ کریں گے تو وہ یوں فلافی ہو جائے گی جیسے آپ کو اس ٹیم نظر آ رہی ہے یہ ساری زردی ہے اور یہ صرف تین اندوں کی زردی ہے جو کہ اتنی زیادہ پھول چکی ہے سفیدی اندوں کی صرف سفیدی ہے اور یہ ہمارے پاس تین اندوں کی زردی موجود ہے اس کو ہم الگ سے بیٹ کریں گے اور اس کے پاس اس میں مسالے ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف سفیدی ہے تین اندوں کی جو کہ اتنی فلافی ہو گئی ہے اسی طرح سے یہ فلافی آملیٹ کہناتا ہے اس کے اندر بھی ہم ہرس بے زائی کا نمک ڈال دیں گے مرشے ڈالیں گے اس میں یہ ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال دیں گے تاکہ تھوڑا سا چٹ پٹا ہو جائے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اوریگانو ٹیسٹ کے لئے یہ آپ اس کو بیٹ کر لیں اچھ سے یہ آپ کا سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر مکس ہو جائے اب ہم یہ جو ہم نے زردی کے اندر مسالہ ڈالا تھا اور جو سائی زردی ہے یہ ہم اس سفیدی کے اندر جس کو ہم نے بیٹ کیا تھا اس کے اندر مکس کر دیں گے اب ہم اس سارے جو ہم نے مکس کیا ہے اس کو ہم بیٹ کر دیں گے اس کے اندر مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے وہ ڈالیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلافی بنائے گے یہ دیکھیں یہ کیسا موٹا سا فلافی سا بنا ہے اسی لئے اس کو فلافی آملیٹ کہتے ہیں اور یہ صرف زردی کو الگ بیٹ کرنے کی وجہ سے ایسا بنا ہے اور بس اس کو ہم ایک سے دو منٹ اور فرائے کریں گے تو یہ تیار ہو جائے گا اور یہ ہمارا اوملیٹ تیار ہو گیا بلکل اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹا فلافی بنائے اوپر نیچے سے پکچو کر اب آپ گر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں تھانکیو سو مچ